صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی شریف میں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام عمال میں دس نیکیاں لکھتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارکہ وصحبہ انبیاء کے وارث کون علماء صحابہ کرام انبیاء سارے علماء تھے اور اپنی اپنی قوم میں سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے صحابہ عالم پھر اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے نا تو تابعین کرام کہ ہم اقوال اور احوال سن رہے ہیں اس سلسلے میں تاکہ ان کے اقوال سن کر ان کے احوال سن کر ہم میں فکر آخرت پیدا ہو نیکی کا جذبہ پیدا ہو ہمارے اخلاق درستوں آج ایک بہت بڑے تابعی بزرگ جن کا زہد و تقوی میں بہت بڑا مقام جو آجزی اور پرہیزگاری میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں فکر آخرت کرنے والے بزرگ سبر کرنے والے بزرگ شکر کرنے والے بزرگ ظاہراً باطناً شریعت کی پابندی کرنے والے بزرگ ندامت کے آنسو بہانے والے بزرگ اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے بزرگ ان کا تذکرہ سنیں گے اور یہ صحبت یافتہ پتا کس کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کے صحبت یافتہ آئیں صحبت بہت اہمیت رکھتے جیسی صحبت ہوتی بندہ ویسا ہوئی جاتا ہے ان کی صحبت ہے اس صحابی رسول کے ساتھ کہ جن کے بارے میں سیدی علیہ حضرت علی رحمت رب العزت نے فرمایا کہ خلفاء راشدین کے بعد خلفاء اربعہ کے بعد امت میں سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہیں فقی امت کہا جاتا ہے ان کی صحبت میں رہنے والے بزرگ ہیں ان کی کنیت ہے ابو یزید اور نام ہے ربی بن خسیم اللہ اکبر یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زیارت و ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور یہ ہمارے بزرگوں کا پرانا طریقہ رہا کہ وہ صالحین علماء اور بزرگان دین اور مشایخ عظام کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات کے لیے جاتے تو ایسی ان کو رفعت حاصل تھی ایسا مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں حاصل تھا کہ جب تک آپ حاضر رہتے کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اللہ اکبر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت ربی کے بارے میں فرماتے اے ابو یزید اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دیکھ لیتے ضرور تم سے محبت فرماتے فرماتے میں تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے آجزی اختیار کرنے والوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو ہماری صحبت کیسی ہونی چاہیے جن کی صحبت سے ہمیں آجزی نصیب ہو انکساری نصیب ہو بڑا پن نہیں اپنے علم و عمل پر ناز کرنے والی صحبت اچھی نہیں ہے صحبت وہ اچھی ہے وفاقت وہ اچھی ہے کہ جس سے آجزی پیدا ہو انکساری پیدا ہو حضرتِ ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی علی کہ اخلاقِ کریمہ کیسے تھے آپ کی مبارک عادتیں کیسی تھیں اللہ اکبر ایک مرتبہ اس کے ایک جھلک پیش کر رہا ہوں آپ نے گھر میں ارشاد فرمایا کہ کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا جائے حلوہ تیار کر کے آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا تو ایک دیوانہ یعنی مجنون جس کے مو سے تھوک بے رہا تھا آپ نے اسے بلایا اور اسے وہ حلوہ اتا فرما دیا اب وہ حلوہ کھا کے چلا گیا گھر والوں نے کہا اس حلوے کو تیار کرنے میں ہم نے بڑی مشکت اٹھائی تھی اس حلوے کی تیاری میں ہم نے تو بڑی تکلیف اٹھائی تھی اور تم نے اس پاگل کو کھلا دیا اس کو کیا پتہ کیا کھا رہا ہے وہ اس کو تو جو کھلائیں اس کے لیے برابر ہے اسے کیا پتہ ٹیسٹ کا مزے کا حضرت سیدنا ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اسے کو نہیں معلوم اللہ کو تو معلوم ہے نا اللہ تو جانتا ہے نا سبحان اللہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق کیسے تھے اس سے ہمیں پتہ چلا باز ہم میں سے ایسے ہوں گے نا ہر ایک اس پر شفقت کرنا چاہتا ہے جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے جو شکل و صورت میں ذہانت میں علمیت میں اچھا ہے اب وہ بیچارہ جو کند ذہن ہے جس کو سبق یاد نہیں ہوتا یہاں غریب ہے دوستی کا ایک میار بعض لوگوں نے مال و دولت بھی بنایا ہوا تو غریبوں کو کون دیکھے تو ہمارے اسلاف کی صیرت میں ان کے اخلاق اور حسنہ میں یہ بھی ملتا کہ وہ کند ذہن کمزور لوگ غریب ان سے بھی شفکت و محبت کیا کرتے تھے اور بڑا پیارا مدنی پھولے غریبوں مسکینوں سے محبت کرنا سنتِ انبیاء ہے تو آپ کے درجے میں جامعہ المدینہ کے طلبہ اکرام ہوں یا مدرسط المدینہ کے طلبہ ہوں یا جامعہ المدینہ کی طالبات ہوں یا ہمارے مدنی شینل کے ناظرین یا ناظرات شفکتیں ہماری عام ہونی چاہیے ہمارا اچھا رویہ سب کے لئے ہونا چاہیے کوئی مالدار آدمی ہے تو ہمارا رویہ بڑا اچھا ہو جائے غریب کو دیکھ کر ہمیں غصہ چڑھ جائے اس کے سامنے ہم بد اخلاق ہیں جبکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سب کے لئے یکسا ہوتے تھے لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں مولدانے کے قابل ابن ماجہ شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک سیاہ فارم کالی رنگت والا شخص آیا جس کو چیچک نکلی ہوئی تھی اور اس کے چیچک کے دانوں سے پانی بھی رس رہا تھا اور کوئی پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ اس کے پاس بیٹھے یہ جس کے پاس بیٹھتا وہ کھڑا ہو جاتا تھا اٹھ جاتا تھا سبحان اللہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاہ فارم چیچک والے مریض کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا لگاتے ہیں اس کو بسینے سے آقا جو ہوتا نہیں ملگانے کے قابل صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سیدنا ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بچوں کی امی دعوت اسلامی کے مدنی محول میں امیر علیہ السنت کی تربیت سے بیوی وائف زوجہ یہ نہیں کہا جاتا بلکہ ایک حیاء اور شرم کی تربیت ہے بچوں کی امی یا پھر گھر سے یا گھر والی حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بچوں کی امی کہتی ہیں کہ حضرت ربی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت میں آپ مصروف ہوتے اور اگر کوئی ملاقاتی آ جاتا تو آپ مصحف شریف کو قرآن پاک کو کپڑے سے دھانپ دیتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے اور آپ کے اس عمل خیر پر متعلانہ ہو سبحان اللہ نیکیاں کرنی بھی چاہیے نیکیاں چھپانی بھی چاہیے نیکیاں بچانی بھی چاہیے اور بعض بزرگوں کا تو یہ لکھا ہے کہ جس نیکی کا لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو وہ اس نیکی کو شمار ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ نیکی تھی لوگوں پر ظاہر ہو گئی ہے ایک بزرگ کے بارے میں امیر علیہ السنت نے تلاوت کی فضیلت رسالے میں لکھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے میری تمنہ ہے اگر میرے بس میں ہوتا یوں فرمایا تو میں کرامن کاتبین سے بھی چھپ کر نیکیاں کرتا کیسی تمنہ اور ہماری تمنہ کیا ہے سب کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے آج تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لی ہیں سب سے زیادہ درجے میں مدنی اتیار تو میں نے جمع کی سب سے زیادہ مدنی کام کرنے والا تو میں ہوں بارہ مدنی کام مجھے یاد بھی ہے میں کرتا بھی ہوں جیسے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ایک دیہاتی شخص جس کو بڑا شوق تھا کہ اس کی نیکیاں لوگوں کو پتا چلے دیہاتی بچارہ تو وہ نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی قریب بیٹھا ہوا کسی شخص سے کہہ رہا تھا کہ یہ شخص بڑا نیک یہ نماز پڑھتا ہے یہ فلان عبادت کرتا ہے یہ فلان عبادت کرتا ہے اب وہ دیہاتی جس کو بڑا شوق تھا کہ میری نیکیوں کا سب کو پتا چلے اس نے نماز تھوڑا نماز پڑھ رہا تھا تو بھائی میں روزے بھی رکھتا ہوں تو اللہ نہ کرے ہم بے واقفوں کی فیرس میں شامل ہو جائیں تو اپنی نیکیاں کیا کرنا چاہیے چھپانی چاہیے سبحان اللہ جس کی خاطر ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس کی خاطر ہی نیک عمل کرنا چاہیے اور جس کی خاطر نیک عمل کر رہے ہیں اسے تو معلوم ہے نا کہ ہم نے کیا نیکی کی حتی الامکان اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے اللہ اکبر حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ فرماتے ہیں نو چیزیں ان کے علاوہ گفتگو کم کیا کرو یہ نو چیزیں ہیں اس کے علاوہ گفتگو کم کرنی ہے میں ارز کرتا ہوں اب جن کے پاس کاغذ کلم ہوگا وہ لکھ بھی لیں گے بڑی معلوماتی بات نمبر ایک سبحان اللہ نمبر دو اللہ اکبر نمبر تین لا الہ الا اللہ چار الحمدللہ یعنی اس کا ورد کسرس سے کرو سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ اور یہ وہ کلمات ہیں یہ میں ارز کر رہا ہوں اضافہ کر رہا ہوں یہ وہ کلمات ہیں کہ ہر ہر کلمے کے عوض جنت میں درخت لگایا جاتا ہے آپ فرماریں کہ نو چیزوں کی کسرت کرو اس کے علاوہ کلام کم کیا کرو سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ بھلائی طلب کرنا اللہ تعالی سے بھلائی کی دعا کسرت سے کرو اللہ تعالی سے برائی سے پناہ کسرت سے مانگو بھلائی کا حکم دو نیکی کی دعوت جو امبارہ مدنی کام دعوت اسلامی کے مدنی محل میں ہیں یہ سب نیکی کی دعوت پر مشتمل ہیں بھلائی کی دعوت پر مشتمل ہیں بلکہ دعوت اسلامی کے تمام مدنی کام الحمدللہ سارے کے سارے نیکی والے ہیں اور خیر والے ہیں سواب والے ہیں آٹھویں بات برائی سے منع کرنا نوی بات تلاوت قرآن یہ وہ کام ہیں جس میں کسرت کرو حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی لے فرمار اس کے علاوہ کلام یعنی بات چیت یعنی گفتگو کم کیا کرو سبحان تلاوت بات 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 سنہ سنہ یا یا الہی کرو تیری حمد سنہ یا الہی آمین لے فضول بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی علی کتنا کفل مدینہ لگایا کرتے تھے سبحان اللہ ایک بزرگ کہتے ہیں اور یہ بزرگ کون ہیں بہت بڑے عالم بہت بڑے محدث جن کو فالو کیا جاتا ہے ان کا نام ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیس سال ٹونٹی ائرز حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی کی صحبت میں گزارے دیکھیں وہ سالحین کی صحبت بیس سال گزارے اللہ والوں کی صحبت اور ما شاء اللہ ہمارے جامعہ المدینہ کے طلبہ اکرام ہمارے مدرست المدینہ کے مدنی منع اور ہمارے جامعہ المدینہ البنات کی طالبات انہیں جامعہ المدینہ میں مدرست المدینہ میں بہت سارے فضائل حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت بھی حاصل ہوتی ہے آپ کے اسطاد صاحب عالم ہے نا بھائی عالم کی زیارت عبادت ہے روز آ کر علماء کی زیارت کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے کتنا اچھا وقت گزر رہا ہے تو حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ربین خسیم رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیس سال گزارے بیس سال فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بیس سالوں میں صرف وہی گفتگو کرتے سنا جس میں آخرت کا فائدہ ہو کیا بات ہے بیس سال اور ہمارے پاس تو کوئی بیس منٹ کے لی بھی بیٹھے تو بزدن ہو جائے ہم سے جو ہم سے اس نظم رکھنے والا بھی ہو نا تو وہ بھی پتہ چل جائے اور ہماری گفتگو کا اگر لیبارٹری ٹیسٹ کیا جائے کونسی لیبارٹری شری لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کیا جائے نا تو پتہ چلے کہ اس کے اندر پانچ بار ہم تکبر کا شکار ہوئے ہم نے چھ غیبتے کی پانچ چغلیاں کی نہ جانے کیا کیا اس میں نکلے ہماری گفتگو میں بیس سال اور یہ جو فرما رہے ہیں خود بھی بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے محدیس ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں کہ ہم نے صرف حضرت ربی کو آخرت کے فائدے والی ہی گفتگو کرتے سنا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دو سال حضرت کی صحبت میں گزارے دو سال میں انہوں نے مجھ سے دو باتیں کی دو سال میں اور یہاں استاذ صاحب کو بار بار ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی خاموش ہو بیٹھو بھائی باتیں نہیں کرو اور یہ فکر آخرت دیکھئے حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی نے دو سال میں دو باتیں کی اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں دس سال حضرت کی صحبت میں رہا حضرت ربی کی صحبت میں دس سال انہوں نے مجھ سے دو باتیں کی دس سال میں دو باتیں ایک دفعہ یہ پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے دوسری بار یہ پوچھا تمہارے علاقے میں کتنی مساجد ہے یہ دو باتیں دس سال میں کاش اس اللہ کے ولی کے صدقے میں اس عالم باعمل کے صدقے میں ہمیں بھی زبان کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے آئیے پھر دعا کرتے ہیں فوز لور بیکار باتوں سے بچ کر کر تیری حمد و صلی یا الہی آمین فضول باتوں سے جو بچنے والے ہیں انہیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی باتیں خوب سمجھتے ہیں اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ فضول باتوں سے بچیں اور ہاتھ میں ہو ہمارے تسبیح دوران تعلیم نہیں سیکھنے سکھانے کے دوران نہیں اس کے علاوہ اور اس پر ہم محبوب پر درود پڑھتے رہے ایک درود پڑھیں گے دس گناہ معاف ہوں گے دس درجے بلند ہوتے ہیں اور دس نیکیاں نام عمال میں درج ہوتی ہیں ہم جو ادھر ادھر کی تیری میری کر رہے ہیں کیا اس کی یہ فضیلت ہے نہیں درود کی فضیلت ہے کلبہ طیبہ پڑھیں استغفار کریں حضرت سیدنا ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی بہت ہی خوف خدا والے بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے تو گزر ہوا لوہار کی بھٹی کے پاس سے جہاں لوہر لوہے کو گرم کرتے ہیں پگلاتے ہیں پھر چوٹ لگاتے ہیں اور اس کو اوزار میں ڈھالتے ہیں تو تبتے ہوئے لوہے کو حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی نے دیکھا آگ پر نظر پڑی تو جہنم یاد آگئی اور اسی لمحے آپ بہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو آگے تشریف لے گئے فرات کے کنارے ایک اور بھٹی قائم تھی جب بھٹی کی بھٹتی آگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو نے دیکھی تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی بزرگوں کا یہی کام ہوتا تھا قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے پارہ اٹھارہ سور فرقان کے آیت نمبر بارہ اور تیرہ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لہا تغیر و زفیرا و اذا القوا من مکانا ضیقا مقرنین دعو ترجمہ کنز ایمان جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی جہنم کی آگ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا چنگھاڑنا اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے اللہم جرنی من النار اللہم جرنی من النار اللہم جرنی من النار حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو بہوش ہو اب جن کے دن رات نیکیوں میں گزرتے ہیں وہ اللہ سے کس قدر ڈرتے ہیں اپنے آمال کو خاطر میں نہیں لاتے اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے اور ہمیں نفس و شیطان دھوکے میں ڈال دن رات علم دین سکھا رہے ہیں آپ کے پاس تو فلان منصب فلان دین ہی نہیں ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ اکبر حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی یہ دن میں بہوش ہوئے اور مغرب یا اس کے بعد انہیں ہوش آیا خوف خدا کے سبب اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے فجر کے بعد مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھا کریں ہم سب اللہ ہم جرنی من النار آسان ہے نا کوئی اتنے مشکل الفاظ میں مختصر بھی جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم اس سے پناہ مانگتی اللہ ہم جرنی من النار سات بار یا تین بار فجر کے بعد اور مغرب کے بال اور جہنم سے بچنے والے کام بھی کرنے چاہیں اللہ پاک ہمیں اپنا خوف اطا فرما دیں حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی کی چوری ہو گئی طلبہ کی بھی ہو جاتی ہوگی چوری نہ ترہ ترہ کے گھز جاتے بعض نئے نئے آتے تربیت نہیں ہوتی بعد میں صدر جاتے ہوں گے لیکن نفس و شیطان سب کے پیچھے برہلا آپ کی چوری ہوئی اب اس میں ہماری تربیت ہے کہ ہم کیا کریں اگر چوری ہو جائے تو کسی نے کہا حضور بدعا کیجئے اس کے لئے ہلاکت کی دعا کیجئے فرمائے نہیں میں تو اس کے لئے دعا کروں گا چور کے لئے دعا نقصان پہنچانے والے کو دعا پریشان کرنے والے کو دعا کیا دعا کی اے اللہ عزوجل اگر چور مالدار ہے چور مالدار ہے تو اس کو کناعت عطا فرما جو اس کے پاس ہے اس پر راضی رہے چوریا نہ کرے اگر اے اللہ وہ چور فقیر ہے تو اسے مالدار کر دے کیسے اچھے اخلاق ہیں ہمارے بزرگوں کے امیر سنت ہماری تربیت فرماتے نا لڑائی لڑائی معاف کرو اپنے دل کو صاف کرو کیوں لڑیں بھئی چوری کی اس کو بھی دعا دیں بھئی لڑائی نہیں ضرورتا استاذ صاحب کو بتانا ہے کہ بہت کوئی تنگ کرتا ہے وہ جدہ بات حضرت ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالی کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جو موت کو کسرس سے یاد کرتے تھے اس کسرس سے موت کو یاد کرتے ایح علوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر قبر کھود رکھی تھی جب نیک اعمال میں غفلت پاتے تو جا کر قبر میں لیٹ جاتے تھے اور پھر کہتے نہیں کرنا اب غفلت نہیں کرنا کسرس سے موت کو یاد کرتے تھے ساری رات عبادت میں بسر کرتے تھے تو آپ کی مدنی منی آپ کے پاس آئی اور کہا کہ بابا جان سارے سوتے آپ کیوں نہیں سوتے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی مجھے رات میں اچانک آ جانے والے عذاب کا خوف سونے نہیں دیتا اللہ اکبر اور ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی بھئی فجر میں بھی اٹھانے والا اٹھا دے ورنہ نماز جماعت جرنل بات کی جا رہی دعوت اسلامی والے الحمد اللہ نماز پڑھتے دعوت اسلامی والے جماعت کا احتمام کرتے ہیں تو حضرت ربی رحمت اللہ تعالی بہت زیادہ خوف خدا والے موت کو یاد کرنے والے اور نماز کے تو بہت پابند تھے جماعت کے بہت پابند تھے آپ کو فالج ہو گیا تھا اور اس کیفیت میں بھی حضرت ربی رحمت اللہ تعالی دو افراد کا سہارہ لے کر باجمعات نماز ادا کرنے آتے تھے فالج ہو جاتے اس کے باوجود جماعت ترک نہیں کرتے تھے اللہ اکبر تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ آپ کو رخصت نہیں جو آپ جیسا مریض ہے اس کو تو نماز باجمعات سے رخصت ہے بہر شریعت میں کو بیس آزار لکھیں جماعت کی رخصت کے تو ان میں یہ بھی رخصت ہے کہ مریض ہے اور اس کو دشواری ہے وہاں مسجد تک پہنچنے میں آپ کیا جواب دیتے فرماتے تم درست کہتے ہو لیکن موزن کو کہتے سنتا ہوں حی علی الفلاح اور موزن جب کہتا ہے کہ حی علی الفلاح تو سننے والے کو چاہیے وہ مسجد کی جماعت کے لیے حاضر ہو چاہے خسٹ کر اس کو آنا پڑے کیسا جذبہ ہے اور ہم سہت مند ہونے کے باوجود تندرست ہونے کے باوجود جماعت کی حاضری سے محروم رہیں اسلامی بہنوں کے لیے جماعت نہیں اسلامی بہنوں کو گھر میں ہی نماز پڑھنی ہوتی اور ان کے رہائشی جامعات اور مدارس نہیں ہیں تو ان کو ساری نمازیں گھر پر پڑھنی ہوتی جماعت کی پابندی ہے اسلامی بھائیوں کے لیے اور بھی ان کے بڑے پیارے پیارے تذکریں ہیں مگر جو سلسلے کا وقت ہے وہ پورا ہو گیا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے آئیے دعا کرتے ہیں بنا دے مجھے نیک نیک کا صدقہ بنا دے مجھے نیک 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 کا صدقہ بری عادتیں بھی چھڑا یا الہ بری عادتیں بھی چھڑا یا الہ دعا کیجئے اللہ ہم ادنی اعوذ بکا من علم لا ینفع و من قلب لا یخشع یا اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے اور ایسے دل سے یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں جو عاجزی اور انکساری نہ کرے امین بجاہ نبی جلبین صلی اللہ تعالی علیہ و سلم بڑھائی عظمت علماء یہ دیکھو رفن ایسی ہے بڑھائی عظمت علماء یہ دیکھو رفن ایسی ہے بنایا ان کو وارث انبیاء کا شان کیسی ہے شان کیسی ہے سبھو گیارہ بجے دیکھئے سلسلہ نور اسلام دن بارہ بجے دیکھئے سلسلہ روشان مستقبل دوپیر ایک بجے دیکھئے سلسلہ دارو لفتا اہل سنت دوپیر دو بجے دیکھئے سلسلہ لبائک سبھائر ہو دی سپیر چار بجے